پہریکوں کی تین علامتیں آپ کے سامنے آگئی اب بگڑی ہوئی نبض کے آپ نے درجوں کو یا نبض پیچھے چلی گئی یا نبض آگے آگئی اب بگڑی ہوئی نبض کے چھے درجیں ہیں چاہے وہ نوجوان ہو چاہے بچہ ہو چاہے عورت ہو چاہے بھوڑا ہو چاہے حاملہ ہو کوئی بھی ہو اس کی سیدھ والی نبض بگڑنے کی دو صورت ہیں اور بگڑی ہوئی نبض کے چھے درجیں چھے درجیں آپ نے کسی سے نہیں پوچھنا یا مریض سے نہیں پوچھنا وہ چھے درجیں آپ نے نبض سے مکمل کرنے ہیں بگڑی ہوئی نبض کے چھے درجیں یا وہ کبیپن ہے یا وہ تیزی میں ہے یا وہ زوہ میں ہے اب جب آپ نے ان تینوں چیزوں کو اہاتہ کر لیا تین چیزوں کو آپ نے سمجھ لیا اب آپ نے اس کے لیے دبائی تجویز کرنی ہے دبائی فارما کوپ کے پہلے ممارے پاس موجود ہے شاہبر صاحب بھی اور بھی لیکن اس میں اگر کسی نے اپنی طرف سے کو غلطی کیا ہے تو وہ اپنی جگہ باقی جو فارما کوپیا وہ مکمل ہے کہ یہ ملعین ہے یہ محرک ہے یہ شدید ہے تو چھے درجوں میں چھے دمائیوں کا استعمال یقینی شفاہ کا سبب ہوگا اب چھے دمائییں چھے مدارج مرس اور صحت کی نبت بگنے کی دو صورتیں اور صحت والی نبت کی پہچان اب ایک سبق رہ گیا ہے اگزیہ کا اگزیہ اگر آپ دوائی محرک دے رہے ہیں تو آپ نے غزاوی محرک دینی ہے اگر آپ دوائی ملعین دے رہے ہیں تو آپ نے غزاوی ملعین دینی ہے